اسلام علیکم ویوورز تب وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے جس پکار کو وہ خود تمہارے موز سے سننا چاہتا ہے وہ اسے پھر رد کیسے کر سکتا ہے وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لے کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے اور اللہ پاک تب تم تک موجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک کے دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں کن دعاؤں سے ہے اور دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل سکتی ہیں جنہیں تمہارے مقدر میں بہت پہلے سے لکھا جا چکا ہے اور اللہ پاک خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تمہاری دعاؤں میں ہیں اللہ رب العزت تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہاری چاہت تک لاتا ہے جلد باز تم ہو ورنہ وہ دیڑ نہیں کرتا وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے تو پھر اللہ رب العزت سے یہ رابطہ مت دور دینا صرف اس لیے اسے مہنا مرنا کہ جو تم نے مانگا وہ تمہارے سوچے گئے وقت پر کیوں نہیں ملا اور یاد رکھو تمہارے مستقل دعائیں ہیں ناممکن کی قبولیت کو ممکن بنا دی ہے تمہارا یقین نہیں تم پر وہ دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کی کسی شئے کے بس میں نہیں ہوتا تمہارا سب رکھے تمہیں موجزوں سے ملواتا ہے اور کن سے خیفہ کن تک ہر ادوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے تو یہ بھی کبھی مت سوچنا کہ اللہ رب العزت تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹا دے گا ایک وہی تو ہے جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی نہ تم سے کسی نے کی ہوگی اور نہ تم نے کسی سے جب وہ ہاتھ میں غم تھماتا ہے تو اس غم کو سنبھلنے کی حمد بھی دے دیتا ہے بس تم یقین رکھنا وہ خود تم سے فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہے اور تیرا رب بھولنے والا نہیں اور اس کے لفظوں سے سچا کوئی نہیں وہ اپنے وعدوں کا پابند ہے وہ جو فرما دیتا ہے اسے کوئی بھی نہ موڑ سکتا ہے نہ روک سکتا ہے تمہیں پتا ہے پیارے دل تمہارے رب کے پاس دنیا جہاں کی نعمت ہے مگر ایک چیز تمہارے رب کے پاس نہیں پتا ہے کیا آجزی ہاں رب کے پاس آجزی نہیں ہے کیونکہ آجزی تو بندگی ہے بے بسی ہے کچھ نہ ہونے کا احساس ہے اور تمہارا رب تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے بے انتیارات کا مالک ہے وہ متکبر بھی ہے اور بے شک جس کا سب کچھ ہو غرو روسی کو زیب دیتا ہے انسان تو غلام ہے تو اس پہ واجب ہے وہ جھوک کر رب کو اپنے مالک کو منائے تو اگر تمہیں کچھ چاہیے تو تم رب کے سامنے اپنی آجزی دیکھاؤ اس لیے کہ اللہ کو آجزی بہت پسند ہے اور اسے آسنوں سے مناؤ یقین مانو وہ تمہارے بے قرار دل کو قرار ضرور دے گا اور جو مانگ رہی ہو ہو سکتا ہے وہ اسے خواہش سے تمہیں نواز دے یقین مانو جو رب سے رجوع کر لیتے ہیں اللہ ان کو ٹوٹنے دیتا ہی نہیں ایک ماں سے بھر کے علاج رکھتا ہے وہ بندوں کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا آسو رب کا فیصلہ بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے اور جب رب کا فیصلہ تمہارے حق میں ہوتا ہے تو ساری کائنات تمہارے حق میں ہو جاتی ہے کیوں خود کو اتنا بے بس محسوس کرتے ہو تمہارے ساتھ اس پوری کائنات کا مالک ہے پھر کیوں خود کو تنہا محسوس کرتے ہو کیوں کہتے ہو ہمارا کوئی نہیں اس دنیا میں جس کے پاس ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا خدا موجود ہو اسے کیا ضرورت کسی کی تم خدا کو بھول سکتے ہو پر وہ خدا تمہیں نہیں بھول سکتا کیونکہ وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے تم اس خدا کی نفرمانیہ کر کے اس خدا سے بہت دور آ جاتے ہو اللہ تو وہی ہے جہاں پہلے تھا فاصلہ تم خود پیدا کرتے ہو اور اس کو منانا بھی تمہیں ہوتا ہے پر اللہ تمہیں آزماتا ہے دنیا کی محبت میں مطلع کر کے اسے تم سے چھین کر وہ پوچھتا ہے پتا آپ کون ہے تیرا میری سوا پھر تم بہت روتے ہو کیونکہ تم جانتے ہو تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے خود سے اپنے زندگی سکتا کر موت مانگتے ہو تمہیں دنیا کی کسی چیز سے سکون نہیں ملتا دنیا سے رسوہ ہو کر خدا کی طرف لوٹتے ہو کیونکہ تم جانتے ہو اب تمہارا سکون اس بیچینی کا علاج صرف اللہ کے پاس ہے پھر اللہ سے سچے جل سے موفی مانگتے ہو کیونکہ وہ تم سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے ایک وقت آئے گا جب تم اپنے زندگی میں آنے والے سب غم بھولا دوگے تمہاری زندگی کی سارے غم خوشی میں بدل جائے گی تم تکلیف کو اور تکلیف دینے والوں کے نام تک بھول جاؤ گے پر تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا ہر اس تکلیف کو جب تم نے اس کے سامنے سجدے میں آسو بھائے تمہارا رب نہیں بھولے گا حتیٰ کہ ان کو جنہوں نے اپنے لفظوں اور لہجوں سے تمہیں تکلیف پہنچائی نہیں بھولے گا وہ ان کالی راتوں کو جن کو تم نے سوئے بغیر گزارا یقین کرو تم بھول جاؤ گے تمہیں تکلیف دینے والے بھول جائیں گے پر تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا اس کے سامنے بہائے جانے والے آنسو کا بھرم بک کبھی نہیں توڑتا وہ محبت تو سب سے کرتا ہے مگر چنتا اسے ہی ہے جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے اور جو اس کی طرف آ جائے وہ واپس خالی ہاتھ نہیں آتا وہ تھام لیتا ہے وہ کسی کا صبر کسی کے زیادتی سب یاد رکھتا ہے وہ کسی کا عجر کبھی زائع نہیں کرتا وہ بترین سے گزار کر بہترین عطا کرتا ہے ایک بات یاد رکھنا کہ زندگی میں بھی اپنے مقدر کا مقابلہ کسی سے نہ کرنا یہ نہ سوچنا کہ اس کے پاس کیا ہے اور ہمارے پاس کیا ہے جو آپ کے پاس ہے بس وہی آپ کے پاس ہے آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے اپنے مقدر کا اور اپنے حالات کا مقابلہ کسی سے نہیں کرنا بلکہ اپنے حالات پر مہین رہنا ہے دوسرا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی انسان کا گلہ نہیں کرنا زندگی میں تقاضہ نہیں کرنا آپ کی بات کو اللہ بہتر جانتا ہے آپ شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جہاں صبحات پیدا ہو جائیں وہاں سبر کرو تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے مشکلیں تو رب کا انعام ہوتی ہیں اور آپ کا رحمان رب آپ سے انتہان لے کر آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو پھر آپ کیوں شکایتوں کامبار لگا دیتے ہیں کہ ایسے ہو جاتا ہے ویسے ہو جاتا ہے یہ کیوں ہوا ایسا نہیں ہونا تھا اگر رب العالمین نے آپ کو کسی مشکل میں ڈالا تو اس مشکل سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے بس اپنے رب پر پختا یقین رکھیں کہ میرے رب نے میرے لئے سب بہتر کیا اور ویسے بھی جنت تو ہے نا اس جہاں میں یا اس جہاں میں یہاں کا جنت بہتر ہے کہ رب کے سامنے سرخورو تو ہو جائیں گے پھر جنت ایسے تو نہیں مل جاتی نا کچھ پانے کیلئے کچھ کھونا تو پرتا ہے اور یہ دنیا تو فانی ہے باقی تو آپ کے آمان رہیں گے جو جزا اور سزا کی صورت میں آپ کو روز قیامت مل جائیں گے جو کچھ ہوتا ہے اور وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے جب وہ تمہارے ارادوں کے مطابق کچھ نہیں کرتا تو تب اس کی منصوبہ بندی بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتی ہے کچھ چیزوں کو وہ تمہیں اس لیے دیتا ہے کہ تم اس کے نعمتوں پر شکر ادا کر سکو اور کچھ چیزیں وہ تم سے اس لیے دور کرتا ہے کہ تمہیں ان کی حقیقت دکھا سکے وہ تمہیں سزا نہیں دیتا ہے اس لیے ہر اس چیز کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہاری تکلیف اور آنکھوں میں آسوں کا باعث بنی ہے وہ تمہاری دعاوں کو بھی کبھی رد نہیں کرتا ہے بس آزمائش کا دور بڑھا دیتا ہے تاکہ تمہیں اپنے قریب کر سکے تم اس کی اطا اور اس کے چھن جانے میں کہیں ہی اندازہ نہیں لگا سکتے ہو اس نے تمہارے لیے کہاں بہتری چھپا رکھی ہے وہ تمہیں ناممکن سے گزار کر ہی ممکن کے قابل بناتا ہے وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر ہی تمہاری کمزور سے وجود کو پھر سے اتنا بے خوف بنا دیتا ہے کہ تم بڑے سے بڑے توفان سے بھی لڑ جاتے ہو پھر کسی چیز کا خوف نہیں رہتا پھر تو آخر میں اللہ ہوتا ہے اور اس کی بے پناہ محبت ہوتی ہے